بسم اللہ الرحمن الرحیم براز ہو جائیں تو یوزلی اس کو منایا نہیں کرتے لیکن تمام ہسٹری ختم کرتے ہوئے ریاض پیرزادہ صاحب کو منانے کے لیے ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ وزیراعظم صاحب نے اپنے تمام تنی کے تبدیل کر دی ہے کیا واقعے میں تبدیل کیے ہیں یا کوئی خاص وجہ ہے ریاض پیرزادہ صاحب کے پاس کوئی اللہ دین کا چراخت تو نہیں سوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پیلل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ای سوالے اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ ہیں بہت شکریہ سوال صاحب اپنے جوائن کیا سوال صاحب یہ وزیراعظم ہاؤس میں ریاض پیرزادہ صاحب نے جب ریزائن کیا تو اس ٹائم پہ انہوں نے کہا تھوکا ہوا نہیں چاہتے ہیں خیر وہ تو جو بھی انہوں نے کیا واپس آنے کی بات بھی ہو گئی لیکن وزیراعظم صاحب تمام جو ان کی ڈیمانڈز تھی پوری کرنے کی کوشش کرنے ایسا کیا ان کے پاس دونے ہیں کہ ریاض پیرزادہ ص ریاض پیرزادہ صاحب جب ریزائن کیا تو وہ اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تھے کہ واپسی کا کوئی چانس دکھائی نہیں دیتا لیکن پھر مفامت کے لیے اور صلحہ کے لیے جس قسم کے کابشے کی گئی اور جن شخصیات نے رابطہ کیا تو مجبوراں کہہ لیں یا وقت کی ضرورت تھی تو انہوں نے واپسی کا راستہ تو ڈاپٹ کر لیا لیکن ان کی کوئی شرائط موجود تھی کہ وزیراعظم کے طاقتور ترین پرنسپل سیکٹری فاد نفاس صاحب نے جو ان کی وزارت میں مداخلت کی تھی اور ان کے ڈیڈی سپورٹ سپورڈ اخترنواز گنجیرہ کو جو ہٹایا تھا ان کا وہ بھی مطالبہ تھا کہ فوری طور پر انہیں بحال کیا جائے لیکن اس وقت کیونکہ یہ فاد نفاس اپنی بہت بڑی سبکی کا باعث بننا تھا کہ جس کام کے لیے تنا بڑا نیشیٹیو لیا اچانکی وہاں پر انہوں نے اس کے اوپر سرنڈر کر دیئے تو اس وقت خموشی اختیار کی گئے لیکن انہیں ایک گرین سگنل دیا گیا تھا کہ معاملات کچھ د سپورٹ سپورٹ اخترنواز گنجیرہ سے متعلق جو فواد نفاس صاحب کے ہدایات کے اوپر ایکشن لیا گیا تھا کرپشن کے اوپر سات نقاط کی چار شیٹ تھی کرپشن کے ان کے معاملے تھے اور بڑے سنگین الزامات تھے کرپشن کے حوالے سے بہت حضابتہ کاروائی شروع کر دی گئی تھی وزارت بینال صبحی رابطہ سے تمام ریکارڈ مانگا گیا تھا وزیراعظم ہاؤس کی ہدایت کے اوپر اسٹیبشمنٹ ڈیویزن نے یہ سارا کام شروع کرنا تھا لیکن اب جب ریاض پیرزادہ صاحب کی واپسی ہو چکی ہے تو پھر وہ عمل بھی اب روک دیا گیا ہے صرف روک نہیں دیا گیا بلکہ ڈی جی سپورٹ سپورٹ اخترنواز گنجیرہ کے خلاف وزیراعظم کے طاقتور ترین پرنسپل فواد نفاس صاحب نے جو تحقیقات شروع کروائی تھی وہ روک دی گئی ہیں وہ تحقیقات بند کر دی گئی بلکہ اسٹیبشمنٹ ڈیویزن نے وہ چار شیٹ پر مبنی سمری وزارت بینال صبحی رابطہ کو واپس کر دی ہے کہ اس کو داخل دفتر کر دیا جائے دوسرے الفاظ کے اندر فواد صاحب نے پہلی مرتبہ میرے خیال کے مطابق چار سال کے دوران انہوں نے کسی ایشو کیو پر کسی شخصیت کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے چونکہ جو انہوں نے سٹینڈ لیا تھا انہوں نے بڑا واضح سٹینڈ لیا تھا کہ سپورٹس بورڈ کے اندر بڑے پیمانے کے پر گپلے ہوئے ہیں افتیارات کا غلط استعمال ہوا ہے مالی کرپشن ہوئی ہے اور اس کے ساتھ وزید رعظم کے حکامات کوئی نفی کی گئی تھی ان الزامات کی تحقیقات ہو رہی تھی لیکن اب سارا سلسلہ واپس ہو گیا ہے اور اب یہ سارا ٹاسک دوبارہ سے آ گیا ہے یہ افتیارات مل کے ہیں وفاقی وزیر ریاض سنپیز زادہ صاحب کو کیا آپ وہ ایکشن لیں گے کوئی امکان نظر نہیں آتا چونکہ وہ سپورٹس بورڈ کے وہ پریزیڈنٹ ہیں ان کے پاس اختیار بھی ہیں کہ سپورٹس بورڈ کے دی جی کو ہٹا بھی سکتے ہیں تحقیقات بھی کروا سکتے ہیں لیکن وہ تمام چارچیر جو کرپشن کی تھی اب جو واپس ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن تحقیقات روگ دی ہیں تو اب اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ریاض سنپیز زادہ صاحب کو کسی قسم کی نئی تحقیقات کا آغاز کریں اب کیا ہونا ہے اب یہ اختیار بھی ریاض سنپیز زادہ صاحب کے پاس آ گیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اکثر نواز گنجیرہ کو دوبارہ سے بحال کر دیں یا ان کو کسی اور اچھے ادارے میں کسی جگہ پر بھیج کر اپنے من پسند کا کسی بھی ڈی جی سپورٹس بورڈ کو تینات کر سکتے ہیں وزیراعظم ہاؤس نے لگتا یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر ریاض سنپیز زادہ صاحب کے ساتھ ایک کلی بارگین کر لی ہے کہ جو ان کے ایک فیورٹ ان کے ڈی جی کے اوپر جو اجزامات تھے وہ واپس لے گئے ہیں لے لیے گئے ہیں ان کے جتنے گناہات ہیں وہ بھی ماپ کر دی گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور پلی بارگین تو ویسے کرپ لوگوں سے کی جاتی ہے اچھا جہاں پہ جو ان کا ڈی جی سپورٹس بورڈ تھا اس کے اوپر جس نے سنگین قسم کے الزامات تھے جن کے ثبوت بھی موجود تھے تو پلی بارگین سے بات نیچے بنتی نہیں ہے چونکہ ان کے پر بہت سی چیزیں اسٹیبلش تھی تہم جب ان کو ہٹایا گیا اور اس دوران وزیر ریاض سنپیزہ صاحب ملکہ استیفہ دے کے وہ گھر جا چکے تھے قائم مقام ڈی جی کا بھی چارٹ دیا گیا تھا وزارت کے جوائنٹ سیکٹی تھے خیالزاد گل صاحب یہ بھی بڑی دلچسپ سٹوری ہے انہوں نے جب دیکھا کہ اب ایک ڈی جی گھر جا چکا ہے اور وزفہ کی وزیر بھی موجود نہیں ہے تو ہمیں اختیارات مل کے تو میں بھی کچھ عرصے ان اختیارات کا فائدہ کیوں نہ اٹھا ہوں کچھ تفصیلات جو میں مصول ہوئی ہیں خیالزاد گل صاحب کے پاس انہوں نے مونٹائزیشن پالیسی کے تحت وہ مہانہ الاؤنس حاصل کرتے ہیں پینسٹ ہزار پہ لیکن جیسے ان کو ڈی جی قائم مقام ڈی جی کا چارج ملا انہوں نے فوراں ایک ڈی جی سپورٹس ووڈ کی گاڑی حاصل کر لی نہیں گاڑی کرولا کہ یہ میرے زیر استعمال رہے گی اس کے بعد انہوں نے وہاں پر جو وزارتے بیرنصوبائی رابطہ کا سپورٹس ووڈ کے اندر ان کا جو ونگ ہے اس کے سپورٹس ووڈ کے بجٹ سے اس کی تذین اور آئیش کا کام شروع کروا دیا فوری طور کے اوپر وفاقی وزیر موجود نہیں تھے لیکن انہوں نے کہا جی میں یہ سب کچھ کروا سکتا ہوں اس کے بعد وہاں پر جو ہوسٹلز ہے سپورٹس ووڈ کا اس کا غلط استعمال ہوا اب وہ ریاض سنپیرزادہ صاحب نے واپس پہنٹ ہے اس کی بھی کہا ہے کہ اس کی طرح چیک کریں وہاں پر کون سے غیر متلکہ لوگوں نے آج کل قیام کیا ہوا اس کو خالی کروانا چاہیے اس کے ساتھ ڈیلی ویجز وہاں پر کچھ لوگ کام کر رہے تھے خیالزاد گلد صاحب نے ان کی ڈیلی ویجز ملازمین کی تنخواہیں فوری طور پر لوگ دی انہوں نے کہا جی کہ نئے طریقے سے ڈیلی ویجز لوگوں کی تقریح ہوں گی جب انہیں بھی موقع ملے تو انہوں نے بھی کسی حد تک اختیارات کا غلط استعمال کرنا شروع کیا اب ریاض حسین پیلزادہ صاحب واپس آ چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اختنواز گنجیرہ صاحب کو دوبارہ فوری بحال کرتے ہیں یا کسی اپنے نئے من پسند شخص کو ڈی جی سپورٹ سپورٹ تینات کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ آوے کا آوہ بگڑا ہوئے راو صاحب یعنی جو شخص آئے وہ بھی کرپشن کرے جو جائے وہ بھی کرپشن کرے اگر الزامات لگئی ہیں کرپشن کے تو اس کی انکوائری تو ہونی چاہیے چلی ہے انکوائری نہیں لیکن وہ ریاض حسین پیلزادہ صاحب نے ایک خبریں یہ بھی گردش کر رہی تھی کہ ان کی ارمانٹی کے فواد حسین فواد صاحب فواد حسین فواد صاحب جو ہیں وہ ریزائن کرے اس کا کیا بنا وہ نہیں مانی گئی تو پھر کیا اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کچھ لین کچھ دین کی پالیسی کے اوپر چلیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنا ڈی جی رکھیں ہم جو ہے فواد صاحب کو رکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ فواد حسین فواد کا جو ریزائن لینا ہے وہ پرائم میسٹر کے ریزائن لینے سے بھی مشکل ہے ساری اپوزیشن لگی رہی ڈان لیگز کے اوپر کیا کہ کچھ نہیں ہوا ان کے بارے میں پنجاب میں جب وہ تھے ہیلتھ کو آئی تنک سیکٹی ہیلتھ ہے اس وقت بہت کچھ ان کے خلاف ہوتا رہا ہر قسم کی ان کے خلاف خبریں بھی آتی تھی بہت سی چیزیں آتی تھی لوگوں سے لڑائی بڑھائی بھی کرتے تھے لیکن وہ بہت ہی آنکھ کے تارے ہیں چیف منسٹر پنجاب کی بھی اور پرائم میسٹر کے بھی اور انہوں نے ظاہر ہے کوئی وجہ ہوگی یقینت ان کو خوبیاں ہوں گی کوئی لائلیٹی ایسی ہوگی جس کی بنیاد پر ہے اور وزیراعظم تو آپ کو پتا ہے کہ پرسول لائلیٹی پر بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں اگر وہ ذاتی طور پر وفادار ہیں ان کے ساتھ تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان پر کون کیا اتراز کر رہا ہے دوسرا میں خیال ذات گل صاحب کے اوپر تھوڑا سا تفسرہ کر دوں وہ آج کل تربوز کا سیزر ہے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں جڑا پنو ہی لال جب وہ بیچ رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے کرنے کے لیے تو جو بھی توڑے وہی سرخ نکلتا ہے یہ اس قسم کی صورتحال ہے یہاں پر جس کو اختیار ملتا ہے فوری طور پر وہ اپنی جیب بھرنے کی کوشش کرتا ہے یا نجاز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے دیاز پیتا تھا صاحب کے جو واپسی ہے بلائی طور پر ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا بیگم کلسوم صاحبہ نے اس پر بڑا ایمپورٹر رول پر دیکھتا ہے لیکن اس میں جو موجودہ پلٹیکل سیچویشن ہے اور خاص طور پر پاناما لیس کا جو اوورال سارا مسئلہ چل رہا ہے جس قسم کی سیچویشن پیدا ہو رہی ہے اور جتنی ٹینشن پائی جاتی ہے پرائیم میسٹر ہاؤس میں اور اس کے اردگرد سیاسی طور پر یہ اس کا بھی ایک نتیجہ ہے کہ اس وقت جب پرائیم میسٹر مشکل میں ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پھر سب کو دوست بدانے کی کوشش کرتے ہیں اپوزیشن ہو جو بھی ہو ان سب کو پیغامات بیجتے ہیں محبت کے کہ یہ کٹھے ہو جائیں مل کے چلیں اور بڑا جمہوریت کو خطرہ ہے اور اس میں ہمیں یہ اس طرح کرنا جائیں یہ نورمل ایک ان کا طریقہ کار ہے دوسرا وہ کرتے ہیں ایسی سیچویشن میں کہ وہ عوامی محبت جاگ جاتی ہے اور وہ بڑے زوروں شوروں سے پھر جلسے شروع کر دیتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے اس وقت وہ یہ کر نہیں سکتے رمضان شریف کی وجہ سے مجمع اس طرح سے کٹھا نہیں ہو سکتا جلسے ہو نہیں سکتے اس لئے انہوں نے وہ نحال حاشمی صاحب کو لگا دیا اس قرام پہ کہ چلے آپ کچھ کام دکھائیں حاشمی صاحب کو اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونے پڑ گیا لیکن اس کی اجازت کیا فرق پڑتا ہے میں سننا تک کسی نے کہا کہ ان کی تو نسلوں کی قسمت سمر گئی کہ میاں صاحب ان پہ مہربان ہو جائیں گے ان کا اتنا بڑا کام انہوں نے کیا ہے اگرچہ مسلم لی کے لئے مشکل بن گئے لیکن یہ ایک طریقہ ہے جب وہ فنس تے ہیں میاں صاحب پھر اسی طرح ہوتا ہے ریاض پیزازہ صاحب سے ان کی جو محبت اور مہربانی اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان کو ماف کر دیا ہوگا وہ وقت آنے پہ ضرور ان کو بتائیں گے کہ بھی آپ نے میرے ساتھ یہ حرکت کی تھی ایک مشکل وقت میں کیونکہ میاں صاحب سمجھ ان کے سارے فیملی سمجھے کہ اس وقت مشکل وقت سے گزرے اور اس وقت کوئی بندہ ان کو اگر بلیک میل کر نہیں کوشش کرتا ہے یا جنرلی بھی کوئی اتراز کرتا ہے تو وہ اس کو بہت دل پہ لیتے ہیں اور میاں صاحب معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہے پیزازہ صاحب ابھی فائدہ اٹھا لیں جو اٹھانا ہے میاں صاحب ان کو معاف نہیں کر رہے یعنی میاں صاحب نے اپنے طریقے چینج نہیں کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹھیک ہے پیزازہ صاحب کو یہ باز دین بھی رہنے جی راو صاحب کا جو مشفرہ ہے انہیں alert رہنا چاہیے تیسری دفعہ پرائم میرسٹر بنے پر مشکل وقت گزار کے جیل میں رہ کے کیا سبق سیکھا ہے ابھی تک مجھے بتا دے وہ ہی اسی طرح سے کنفرنٹ کرتے ہیں اداروں کو اسٹیبلشمنٹ کو طریقہ کار وہ ہی ہے ہر چیز اپنی جیب میں رکھنے کی عادت ایک کچن کیبنٹ یہ کچن کیبنٹ بھی اب تو نہیں ہے وہ بہت خود ہی سب کچھ چلا رہے ہوتے ہیں یا محترمہ مریم صاحبہ کچھ کر رہی ہوتی ہے تو یعنی اب وقت ہے پی ایم ایل این کے لوگوں کے لیے یہ دکھانے کے لیے کہ کون کتنا زیادہ جو ہے وہ قریب ہے اور کون کتنا دور ہے انہی حال حاشمی صاحب کی اس پیچ کے اوپر بھی ہیرانگی ہوئی تھی کیونکہ بڑے نرم گو انسان ہے بڑے جنرلی اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتے لیکن انہوں نے کی تو کوئی نہ کوئی پیچھے تو ریزن ہوگی دیفنیٹلی اس طرح رہا ہے صاحب یہ فرما رہے ہیں کمپیٹیشن تھے عبدالواسط صاحب بھی اس ٹائم پر موجود تھے ان کی کمپیٹیشن کے اندر لیکن تہمینہ جنجیوہ صاحبہ جو ہیں وہ پرسی لینے میں کامیاب رہی لیکن اب ایسا اگنور کیا جا رہا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے کبھی ان کو سیکریٹری خارجہ لگایا ہی نہیں ہے کیسی بات ہوئی سہیل صاحب دو اہم دورے اور دونوں کے اندر وہ موجود نہیں تھے نیکہ بدقسمی سے چار سال سے پاکستان کو خارجہ امور کے لحاظ سے عالمی سطح کے پر بہت سے چیلنجز کا سامنا رہا ہے حکومت اگرچہ کلیم کرتی ہے کہ نہیں بہت سے ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اگرچہ دو تیر ممالک جن کے پاکستان ستجارتی جن کے مفادات جڑے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن عالمی سطح کے پر مختلف مواقعوں کے پر جو رائیامہ ہے عالمی وہ اپنے حق میں رہموار نہیں کرسکے بہت سکی اٹھانے پڑی کلبوشن کا معاملہ بھی ہمارے سامنے لیکن ہم اپنے سٹورنگ طرف آتے ہیں مستقل ایک تو اپنے چار پورے اپنے عرصے کے دوران وفاقی وزیر کسیوں کو پوائنٹ نہیں کیا اس کے بعد اپنے خارجہ موجود ہے سرطاج عزیز صاحب لیکن سیکٹری خارجہ کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کرسکتا خصوصاً اس وقت ایک ایسی سیکٹری خارجہ جنس نے مختلف ملک کے ممالک کے اندر انہوں نے پرفارم کیا ہو مختلف تعلقات کی حوالے سے مختلف معاملات کو بہتر طرح اور پہ جانتی ہوں اور پھر آپ نے خود اس کا انتخاب کیا ہو کہ آپ کے مطابق وہ بیسٹ آفیسر تھی جسے آپ نے ان کا انتخاب کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب چین کے ون بیلٹ ون روڈ چوکی وہاں پہ تقریب تھی بہت اہم اہمیت کا حامل یہ دورہ تھا پاکستان کے وہاں پر نہ صرف تجارتی لحاظ سے ہمارے کچھ معاشی میدان میں کچھ ہمارے ان کے ساتھ معاہدی ہونے تھے بلکہ سٹیٹیجیک اور ڈیفنس کے شعبے میں بھی ہمارے بہت سے ان کے ساتھ معاملات تھے اور اس کے بعد وزیراعظم نے سعودی رب جانا تھا ان دونوں اہم ترین دوروں کے اندر سیکٹری خارجہ تحمینا جنجوہ صاحبہ کو ساتھ نہیں لے جایا گیا تھا ذرا یہ کہتے ہیں کہ وزارت خارجہ کے اندر اس وقت اختیارات کی بڑی کش مکش جاری ہے وہاں پر ایک آفیسر ہیں گریٹ بیس کے آفیسر ہیں بہت تگڑے کنسیڈر کیا جاتے ہیں اگرچہ کہ وہ عملی طور کے اوپر سیکٹری فوران افیر کے ماتعہ تھے لیکن شروع میں ہی کچھ دونوں کے درمیان کچھ ایسے تلقات کی ایسی تلقات نے ایسا رخ اختیار کیا کیا وہ معاملات بہت گھمبیر ہو چکے ہیں اور انہوں نے ہی سیکٹری خارجہ کے جو چین کا دورہ تھا اور اس کے بعد سعودی رب پرائم نیسٹر نے جانا تھا ان دونوں دوروں کے اندر ان کی شمولیت کو نمکن بنایا لیکن اس کا ایمپیکٹ کیا ہوا ہم نے دیکھا کہ چین کے ساتھ جیسے جیسے معاملہ تھا ہمارے ہو گئے وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا سعودی رب کا جب دورہ تھا پرائم نیسٹر کو وہاں پر جس قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا رہم نیسٹر نے جتنی تیاری کی ہوئی تھی اور پاکستان کا جتنا اہم کردار ہے اس سارے اتحاد اتحاد کے اندر لیکن اس کے باوجود وزیراعظم کو بہت سے چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا عالمی سطح پر بھی تنقید ہوئی اور پاکستان کے اندر بھی تو جتنے جو فورن ایکسپرٹس کے مائلین ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ وہ ہماری خارجہ سطح کے اوپر ہماری بڑی نکامی تھی اور اگر کچھ اور لوگوں سے ہماری بات ہوئی کہ اگر سیکرٹی خارجہ کو اس وقت آن بورڈ رکھا جاتا اور وہ اپنا کردار اس طریقے سے ادا کر رہی ہوتی تو شاید پاکستان کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا اچھا اب اس کے ساتھ ہر گزرتے دین کے ساتھ ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے بزارت خارجہ کے اندر کو اختیارات کی ایسی کشم کشو کہ آپ ایک بہتر طریقے سے پرفارم نہ کر رہے ہیں یہ بڑی الارمک سٹوشن ہے پرائم نسٹر کو اس جانب توجہ دینا ہوگی اور سپیشل آنے والے دنوں کے اندر دوبارہ سے ہم کلبوشن یدیب کا معاملہ اٹھانے جا رہے ہیں کشمیر کا معاملہ ہمارے سامنے ہے بھارت جس طریقے سے کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے ہم اس کو اس طریقے سے عالمی سطح کے اوپر ہم اس کو نہیں روک پا رہے ہیں تو سیکٹی خارجہ کا جو کردار ہے اسے ہمیں افیکٹیو کرنا ہوگا پرائم نسٹر کو اور جو وہاں پر کچھ اختیارات کی جو کشم کش ہے جو جنگ چل رہی ہے اس کو روکنا ہوگا ترجمان دفتر خارجہ سامنے رابطہ کے اس حوالے سے کہ ان کا کیا موقع ہے کیا وجوہات ہیں انہوں نے بڑا سمپل سا جواب دیا انہوں نے کہا جی کہ سر تاج عزیز صاحب وزیراعظم کے ساتھ موجود تھے سعودی عرب میں بھی اور چین کے اوپر بھی تو سیکٹی خارجہ کی جانے کی ضرورت کوئی اتنے اہمیت کا حامل نہیں تھا لیکن پاسٹ کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنے اہمیت کا حامل دورہ وزیراعظم کا اور سیکٹی خارجہ اس میں موجود نہ ہو تو معاملات وہاں پر ٹھیک نہیں ہے وزیراعظم کو اس کے اوپر غور کرنا ہوگا اس معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرنا ہوگا جہاں اندرونی معاملات پاکستان کے بہتر ہو رہے ہیں درشدگردی کے خلاف ہم جنگ لگا رہے ہیں درشدگردی کم ہو رہی ہے پاکستان جو ہے تھوڑا پیس کی طرف جا رہے ہیں چلیے یہ بھی مان لیجئے دعوے وزارت خزانہ کے کہ تھوڑی بہت اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے بجٹ بھی چلیے پچھلے چار سالوں کے تین سالوں کے کمپیرزن میں بہتر ہے لیکن فورن فرانٹ کے اوپر ہم لوگوں کو بہت چیلنجز کا سامنا ہے ایک جگہ فورن مینسٹر نہیں ہے دوسرے جگہ آپ فورن مینسٹری کو جو اتنا ایمپورٹنس نہیں دے رہے ہیں یعنی کیا اس چیز کو کہ ہم لوگوں کو ایک ملک آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو لائٹلی لیا جا رہے ہیں یا پھر واقعی میں سمجھا جاتا ہے کہ سیکریٹری خارجا کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے اور اگر اتنی اہمیت نہیں ہے تو اتنی بھاگ دار کرنے کی کیا سرورتی جب تہمینہ جنجوہ صاحبہ کو لگایا گیا دیکھے اس کا ایک تو کلمدان وزیراعظم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے جو کے بنیادی طور پر ایک بہت بڑی غلطی ہے کمپیریزن کیا جاتا ہے تولفکارلی بھٹو سے جب کو آرگومنٹ کرتے ہیں کہ تولفکارلی بھٹو نے پی تو اپنے پاس رکھا تھا وزاتے خانچہ کرندہ اس دو چیزیں رکھنے ہوگی ایک تو آغا شاہی صاحب تھے بہت منجے ہوئے اور تجربہ کار دوسرا بھٹو صاحب خود فورن میریسٹر رہے چکے تھے انٹرنیشنل سٹیٹسمن کے طور پر ان کو ریکنائز کیا جاتا تھا ان کا اپنا فورن افیرز کا جو ایکسپیڈینس تھا وہ بیس سال کا تھا اس وقت جب وہ پرائیم میریسٹر پاکستان تھے تقریبا اس وقت تک وہ انٹرنیشنل افیرز کے بارے میں ان کی رائٹنگز ان کی جو علم تھا جو ان کی سٹڈی تھی اور جس قسم کی انہوں نے اس وقت انٹرنیشنل جو اچیومنٹس کی تھی کشمیر کے اوپر انہوں نے ایٹ ای وری ینگ ایچ چھ مہینے مسلسل بھارتی وزیر خارجہ کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کی تھی کشمیر کے سلوشن کے اوپر جس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ بھارت سنسیر نہیں ہے اس وقت اس کنکلیون کو پہنچے تھے تو ان کے ساتھ کمپیرزن نہیں بنتا پرائیم میریسٹر کی مصروفیات جس قسم کی ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ فورن پولیسی اسیو کے حوالے سے باقاعدہ فوکس کر سکیں یا توجہ دے سکیں ان کو تو بہت زیادہ ایکسپیرینس اور تگڑی ٹیم چاہیے فورن افیرز کے حوالے سے کیونکہ دنیا جس طرح سے اس وقت ریکٹ کر رہی ہے پاکستان جس فیس سے گزر ہے اور ٹورڈز پاکستان جو دنیا کا رویہ ہے اس کو بدے نظر رکھتے ہوئے بہت سنجیدہ لینے کی اس کو ضرورت ہے سیکرٹی خارجا کوئی بھی ہوں لیکن سیکرٹی خارجا کو بھی سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے یہاں فورن آفیس کا حال یہ ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ سجن جندال صاحب کب آئے اور کب چلے گئے اور ویزا ان کا کہاں کہا تھا اور کہاں پہ چلے گئے اور ہم اللائنس کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں اس میں بھی کوئی انترورشل سیٹیمنٹس آتی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں جب آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہوگا اس کے بیک گراؤنڈ نہیں ہوگی سرطاج عزیز صاحب کی بات کرتے ہیں کھٹمنڈو میں سار کانفرنس ہوئی دوزار چودہ کے انڈ میں آئی تنک میں کور کرنے گیا ہوا تھا اس کو وہاں پہ جندال صاحب کی ملاقات ہوئی دائیں بائیں سب لوگوں کو پتا تھا کہ نوازلی سے ملاقات ہوئی ان کی اور واجبائی ان کے درمیان ملاقات یہاں پہ ہینڈشیک ہونا ہے اور یہ بات آگے پڑھنی ہے سرطاج عزیز صاحب کو نہیں پتا تھا اتنے باخبر وہ مشیر خارجہ ہیں کہ پرائیم ایسٹر کے ساتھ ہیں ایک امپورٹنٹ وہاں پہ بریک تھرو کا چانس ہے جو سارے لوگوں کا فوکس ہے انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس ہے مودی صاحب اور نوازل شریف صاحب کی ملاقات اور آپ ترجمان کرتے ہیں خارجہ کا کہنا ہے کہ سرطاج جی سب ساتھ تھے تو سیکٹی کی کیا ضرورت ہے تو وہ اتنے باخبر ہوتے ہیں دوسرے سیکٹی کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایک کیریئر ہے پورا اس خاتون کا جو بھی سیکٹی ہوتا ہے ان کا بھی ایک بڑا ایک روشن کہلیں کہ ان کا پورا کیریئر ہے انہوں نے بہت امپورٹنٹ پوسٹنگ کی ہوئی ہے بڑے بڑے امپورٹنٹ ایشوز سے ریلیٹ کی ہوگا بہت سے ڈیسک انہوں نے ہیڈ کی ہوں گے مختلف قسم کے جس میں انٹرنیشنل ڈیسک یورپ کے بھی ہے امریکہ کا بھی ہے چائنا کا بھی ہے مجھے راو صاحب یہ بتا دیئے چلی ہے تہمینہ جنجوہ صاحبہ کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا وہ سہل صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ایک اور افسر ہیں وہ اس طرح کی کچھ پولٹکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے تہمینہ جنجوہ صاحبہ اٹھ کر کھڑی ہو کر بات کیوں نہیں کرتی اس بارے میں بولتی کیوں نہیں ہے کہ یہاں میرا جانہ بنتا تھا اس کی وجہ سے پرابلم ہوئے بات کریں کھل کے بات یہ کہ وہ جو بڑے افسر ہے بھٹیزہ نے کھل کے بات کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ دی جی آئی ایسے کے کلاس والو ہے اور اس حوالے سے وہ بہت سے لوگوں کو انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے پھر دوسرا پرائے میسر ہاؤس میں انہوں نے انفلویس اس قسم کا رکھا ہوا ہے وہ کلے کچھ نہیں کر سکتے وہ دی جی آئی ایسے کے کلاس والو بھی میرا نہیں خیال نوید مختار صاحب اس طرح کے ہیں کہ وہ اس وجہ سے ان کو سپورٹ کریں گے کہ آپ میرے کلاس والو ہیں تو آپ مرضی کرتے پھرے وہ اس چیز کے ایڈوانٹیج لے رہے ہیں پرائے میسر ہاؤس میں انہوں نے اپنا بڑا انفلویس رکھا ہوا پرائے میسر ہاؤس کی جب تک بیکنگ نہیں ہوگی تو وہ چیفہ پروٹوکول صاحب کچھ نہیں کر سکتے وہ تو اس قسم کٹامکٹویاں مار رہے ہیں وہ انہوں نے ایک طریقہ سے انفلویس کر کے یہ طریقہ پرائے میسر ہاؤسے جو چیزیں اپریٹ ہوتی ہیں بنیادی طور پر اس پہ فواد اصر فواد کا ہم نے ذکر ہے پرسنل لویلٹی جو ہے نا بنیادی طور پر وہ میٹر کرتی ہے اس پہ اس لیے جو ہے نا اس میں سوچنے کی ضرورت ہے دیکھیں اکبر بادشاہ کی طرح بیشہ کو گمرانی کرے لیکن اس نے بھی نو رتن رکھے ہوئے تھے مشوری کے لیے جس میں سیانے لوگ موجود ہوتے تھے ان کے دل بیلانے کو بھی لوگ ہوتے تھے لیکن سیانے لوگ بھی ہوتے تھے جو اہم معاملات پر ان کو مشوری دیتے آپ بھی کو دو چار رتن رکھ لیں جو ان کامز کام انٹرنیشنل ایشیوز کے اوپر سیکیورٹی ایشیوز کے اوپر آپ کو پروپر گائیڈ کر سکیں ٹھیک ہے سویل صاحب at this point کیا ہم اس بات کے جو ہے وہ ہم لوگ اس چیز کو بیئر کر سکتے ہیں پاکستان بالکتوس فورن آفیس کے حوالے سے کہ کسی بھی ایک اہم شخص کو فورن آفیس کے اگنور کیا جائے جس ٹائم پر جس پوائنٹ پر ہم ہیں ہم بہت ساری جگہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے سپیشلی بورڈرز کی سائٹ پر دیکھیں تو فورن پالیسی ہماری بڑی ناکام جا رہی ہے بڑی بڑی میلو جا رہی ہے جتنی میلو نہیں جانی چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ تحمینا جنجوہ صاحبہ کو اگنور کر کے وزیراعظم صاحب کو اقل مندی کر رہے ہیں نیکہ کسی صورت ہم یہ فورڈ نہیں کر سکتے اور یہ کسی صورت اقل مندی کا آپ اس کو نہیں کہہ سکتے یہ کمکلی ضرور ہے اور خصوصی طور کے پر ہمیں بہت پاکستان بہت نازک وقت سے گزر ہے ہمیں جہاں پہ اندرونی مسائل کا سامنا ہے وہاں بیرونی سطح کے پر بہت سے چلنجز کا سامنا ہے کشمیر کی ہم بات کر سکتے ہیں اس کے بعد جو کل بوشنگ یدیب کا معاملہ ہے وہ پاکستان کی عزت کا ایک بہت بڑا سوال بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں افغانستان کے اندر جس قسم کی ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں سارے معاملات کے اندر فورن آفیس کو وزارت خارجہ کو اب کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے اور اس کے بعد جب فورن آفیس کے اندر اگر گروپنگ ہو رہی ہو یہ ایک افسر اتنا اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سیکٹی خارجہ کو جو ایک کیریئر آفیسر ہو ان کو سائیڈ لائن پہ کر دے تو پھر یہ بڑی رونگ میسیج ہے سپیشلی پرائم نسٹر کے لیے بھی انہیں ان معاملات کو دیکھنا چاہیے اس کو رائٹ ریک کے اوپر پرفیشلی ان چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے اور فورن آفیس کے اندر کسی جسم کی کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے کسی اگر کسی ایک ساتھ کوئی اچھا ریلیشن ہے دوستی ہے تو اپنے جو پاکستان کی ضروریات ہیں جو مقاصر ہیں اس کے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے یہ ایک ایسا عہدہ ہے جس عہدے کو تمام چیزوں سے بالتر ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کی بھلائی کے لیے کام کیا جا سکے اور پاکستان کے ایجنڈا کو باہر اچھے طریقے سے ڈپلومائٹکلی بھی اس کی تشیر کی جا سکے صرف اور صرف اندرونی معاملات کو ٹھیک کر لینا صحیح نہیں ہوگا کافی نہیں ہوگا بلکہ ہمیں اس کو باہر بھی ایڈرٹائز کرنا پڑے گا جان مکین صاحب آئے تھے وہ کہتے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا کام کی ہے پاکستان آرمی نے اور پاکستانی حکومت نے پیس لانے کے اندر اسی لیے ہمارے یہ فورن آفیس بڑا ضروری ہے لیکن لگتا ہے کچھ سائیڈ لائن کیا جارہا ہے سائیڈ لائن تو ایک اور چیز بھی کی جارہی ہے وہ ہے ٹیکس کلیکشن ناظرین ایف بی آر کی بات کرتے ہیں اسی حوالے سے نیکس ٹاپک ہے ٹیکس کلیکشن کا ایک حدف مقرر کیا جاتا ہے کوٹرلی بھی اور سالانہ بھی لیکن کیا کریں کہ وہ حدف اتنا اونچا ہو جائے کہ ابھی بھی ایک مہینے کے اندر چھے سو ساٹھ ہرب روپے لینے ہو ان کو ابھی بھی کلیکٹ کرنا ہو لیکن سائیڈ صاحب یہ کیا کرے گا یا دیسپریٹ میجرز کر کے کیا عوام کے اوپر اور ٹیکسوں کا بوچ ڈال دے گا یا پھر ہار مان جائے گا کہ دیکھیں ہم سے تو نہیں ہوتا انہیں کہ ایف پی آر کے پاس پہلا اور آخری سلوشن تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پہلے سے ٹیکس ادا کر رہے ہیں کسی بھی وقت کسی بھی پہلے وہ اچانک اس کو ٹیکس کی شرعہ کو بڑھا کر ان سے ریکووری کر سکتے ہیں اور اس کی پہلی اپیسوڈ سامنے آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو تقریباً ایک سو بیس روپے سے زائد نیٹ شورٹ فال کا سامنا ہے آخری مہینہ ہے روہ مالی سال کا جو انہوں نے اپنا ٹارگٹ میٹ کرنا ہے روہ مالی سال کا ایف پی آر نے اپنا حدہ مقرر کیا تھا ٹیکس وصولیوں کا وہ 3.62 ٹریلین روپے تھا جبکہ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ صورتحال بہت مشکل ہے یہ اچیو نہیں ہوگا تو وزیر اخزان احساق دار صاحب نے پہلے ایف پی آر والے ہمیں کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے ٹارگٹ کے اندر سو اور اب روپے کی کم ہی کر دی ہے لیکن چونکہ کوئی افیشلی کوئی ڈاکومنٹیڈ چیز سامنے نہیں آ رہی تھی اور کوئی افیشل اس کی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آ رہی تھی تو بات اس بات پہ یقین نہیں کیا جا رہا تھا لیکن ڈار صاحب نے پارلیمنٹ ہاؤس کے در بجٹ سپیٹ کے دران اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے جو ٹیکس وصولیوں کا حدف تھا اس میں سو اور روپے کی کمی کر دی ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے روہ مہینے جون کے اندر اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے جس کے اندر سو اور روپے کمی بھی کی گئی ہے مزید چھ سو ساٹھ ارب روپے ریکور کرنے ہوں گے جو کہ بہت مشکل ٹارگٹ ہے ناممکن دکھائی دیتا ہے لیکن آپ نے پوچھا کہ ایف بی آر کیسے کور کر سکتا ہے ریکور کر سکتا ہے ایف بی آر نے اس سلسلے کی پہلی کڑی کے اندر یکم جون سے پیٹرولی مسنوات سستی ہونی تھی پیٹرول اور ڈیزل سپیچلی چونکہ یہی دو میجر مسنوات ہیں جن کی کنزمشن بہت زیادہ ہے پیٹرول تقریباً دو روپے سی پیسے سست ہونا تھا ڈیزل ہائی سپیڈ ڈیزل تین روپے بیس پیسے سست ہونا تھا اور ڈیزل کے اوپر اور پیٹرول کے اوپر حکومت پہلے ہی اضافی جی ایس ٹی وصول کر رہی تھی اور ہمیشہ حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہم ٹیکس وصولیوں کا عدف اس لیے حاصل نہیں کر پارے چونکہ ہم آپ کو پیٹرولی مسنوات کے اوپر حکومت رلیف دے رہی ہے اب انہوں نے کیا کیا بڑی خموشی کے ساتھ بڑی چلاکی کے ساتھ کہا کہ ہم مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل غریب عوام استعمال کرتے ہیں اس کی کنزمشن بہت کام ہے اس کی قیمت میں اضافہ بنتا تھا اس کو ہم منٹین کر رہے ہیں جبکہ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت جو کمی ہونی تھی تین روپے بیس پیسے فی لیٹر تک وہ پوری کمی سارفین پر پاس آر نہیں کر رہے پیٹرول کے اوپر بھی جی ایسٹی بڑھا دیا گیا ہے ہائی سپیڈ ڈیزل پر بھی جی ایسٹی بڑھا دیا گیا ہے اور اس طریقے کے اور میز لے کے روہ مالی صاحب کے جو جی ایسٹی ٹیکس کے وصولیوں کا عدف ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جب پہلی دفعہ کمی کرنے لگے تھے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کے اندر تب بھی وزیراعظم صاحب نے ایک تقریب تھی وہ کانٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی اس کے اندر یہ کہا تھا کہ ہم اس کو اتنا ڈاؤن نسلیہ نہیں لے کر جائیں گے کیونکہ ہمیں ٹیکس وصولیاں ہماری کم ہو جائیں گے اس ٹائم پر بھی یہی مسئلہ آئے تھا لگتا ہے اب بھی یہی مسئلہ آئے گا اس کو کنٹینیو کریں گے کیا پھر اور ایب وی آر کیا اقدامات اٹھائے گا لگن ایک پریک کے بعد نازرین ٹیکس کلیکشن کی بات کر رہے تھے پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تاکہ ٹیکس کلیکٹ کیا جائے عوام پر لگایا جائے عوام پر لگے گا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیں گے سوہیل صاحب آپ کو پوائنٹ رہ گیا تاکہ کمپلیٹ کر لیں جی بالکل اب ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ اپنے حدف کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ جو ٹیکس پہلے ادا کرتے ہیں اور ان ڈریکٹ ٹیکسوں کے جن پر بھرمار ہے ان سے وصولی کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن اس کے باوجود پوسیبل نہیں ہے کہ آپ اپنے ٹیکس حدف کو پورا کر سکیں ایف پی آر کو اصل جو ڈینٹ پڑی ہے وہ ان کے ٹیکسی وصولیوں میں پڑی ہے کم وصول کر پائیں ہیں ایک سو اسی ار روپے کسٹم ڈیوٹی مختلف مصنوعات کے پر انہوں نے بڑھائی اٹھتر ار روپے اس کے زائد وصول کی لیکن اس کے باوجود اپنے ٹیکس حدف کو پورا نہیں کر پا رہے آئندہ مالی سال کا جو ٹیکس حدف ہے وہ چار ٹریلین روپیز کا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ بڑا چیلنج ہوگا ایف پی آر کے لیے جس سے وہ اتفاق نہیں کر رہے وزارت خزانہ کے ساتھ کہ کہتے ہیں کہ انریلسٹک حدف ہے بات صرف یہی ہے کہ وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں جو ٹیکس اویجن کرتے ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں یہ جو پیٹرول موڈ سائیکل کے اندر پیٹرول ڈالوانے والے اور ڈیزل استعمال کرنے والے جن کے اوپر آپ کا بس چلتا ہے جن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہر صورت آپ کو ٹیکس دیں ان کے اوپر اضافی ٹیکس نہیں لادنا چاہیے ان لوگوں کے ٹیکس نیٹ میں لائیں جو روپے کے ٹیکس چوری کرتے ہیں اور ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں انہیں ٹیکس نیٹ میں شامل کر کے اپنے حدف کو پورا کرنا چاہیے راؤں صاحب بڑا مشکل کام بتا رہے ہیں سویل صاحب دیکھیں یہ کام مشکل ہے کہ بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ بڑے بڑے مچ بیٹھے ہوئے ٹیکس چوری کرنے والے بہت ایسے لوگ ہیں جن کو بڑی ایکسپرٹیز کے ساتھ ٹیکس کو کم دکھانا یا آمدن کو کم دکھانا آتا ہے ایک عام شہری کہاں یہ کام کر سکتا ہے انڈیریکٹ ٹیکس بیسے بھی لگانا آسان ہوتا ہے ڈیریکٹ ٹیکس کیلئے آپ کو بڑے بڑے لوگوں پر آف ڈالنا پڑتا ہے وہ زرہ مشکل ہوتا ہے راؤ صاحب تو کوئی آسان طریقہ بتائیں کوئی عوام کو پتا چلے کہ کوئی آسان طریقہ بھی ہے ٹیکس کلیک کرنے بڑے بڑے لوگوں پر بھی ہاتھ ڈالا ہوئے آپ دیکھیں جی ای ٹی پوچھ رہی ہے نا کہ ٹیکس پہ حساب دیں کیسے پیسے آئے ٹیکس کتنا پی کیا کس طرح سے پی کیا سارا وہ ساری چیزیں بتانے ہی پڑے گی پھر اس کے بعد یہ ریکشن دیکھیں نے ہاتھ ہاتھ ساپ کو کیا آیا تھا نہیں وہ ریکشن اور چیز ہے لیکن یہ ہے کہ اب کوئی اللہ کرے گے کوئی ایک ٹرڈیشن ہی بن جائے کہ بڑے لوگوں پر بھی ہاتھ پڑھنا شروع ہو جائے یہ بھی سپریم کورٹ کے خیر انہوں نے ایک بڑے ایفرٹ کی اور اس پر پوری تحقیقات کے بعد اور اس کے بعد سب سے پہلا گرائیڈ تو پی ٹی آئی کو جاتا ہے جنہوں نے جان نہیں چھوڑی اس کیس کی اور اس کے پیشے پڑے رہے لیکن یہ جو پرڈیگولر ٹیکس کلیکشن کا ایشو ہے یہ ہم جو انفرسٹرکشر ہے ایف بی آر کا جو ان کا مزاج ہے جس قسم کا اور جس قسم کے وہ طریقے خود لوگوں کو بتاتے ہیں ٹیکس چوری کے اس کے بعد یہ تارگیٹ کبھی بھی اچیو نہیں ہو سکتا آپ جتنا مرضی کم کر لے جتنا مرضی اوپر لے جائے سو بلین کم کرنے کا مطلب ہی ہے کہ یہ دو سو بلین کا لاؤ سب ہوگا دو سو بیس تیس بلین جو کہا جا رہے ہیں شاوٹ فال آرہ ہے دوسری چیز یہ دو سو یا سو دو سو کی بات کی ہے یہ پانچ سو چھ سو کے قریب تقریبا یہ ہونے ہی جا رہے ہیں جو یہ بتاتے نہیں ہیں اس پہ ریبیٹ انہوں نے نہیں دیا روک لیا ایک سو ساٹھ بلین کا میرا حال ہے بنتا ہے وہ سو سے اوپری ہے ایک سو ساٹھ بھی دو سر ڈسکوز جتنی ہیں ان کے ٹیکس انہوں نے کچھ ریٹرن کرنے ہیں وہ سو بلین کے قریب ہو ہے تو دو سو سوا دو سو بلین یہ ہو گیا اس کے بعد گردشی کرزے انہوں نے پیمنٹ روکی ہوئی ہے اس لیے کہ آپ کا جو ٹیکسٹ کولیکشن کا وہ ٹارگیٹ ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو چار سو بیس بلین وہ آپ لگا لیں چہ سو بیس بلین ہو گئے اس کے بعد آپ نے ایڈوانس ٹیکس لیا ہوا ہے لارج ٹیکس پیر یونٹ سے بہت سو سے وہ بھی تقریباً اسی نوے سو بلین کا وہ ہے چھ سو بلین کے قریب ساتھ سو بلین کے قریب وہ چیزیں ہیں جو پی ابل ہیں یا آپ نے ایڈوانس بسول کی ہوئی ہیں تو آپ کیسے سو یا دو سو بلین کا فرق ہوگا یہ چھ سو ساٹھ بلین یہ ریکاور بھی کرلے اس مہینے میں پھر بھی یہ چھ سو بلین کا جا کے فرق پڑے گا اور اس پہ آپ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کتنا ہوگا اس کا اوورال ایمپیکٹ آپ کی اکانومی پہ کس طرح آئے گا وہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں انٹرنیشنلی آپ کی ریٹنگ پہ کیا فرق پڑے گا آپ پولیٹیکلی منپولیٹ کر کے ریٹنگ لے لیتے ہیں کبھی آپ کو کوئی ریٹنگ مل جاتی ہے کبھی کوئی ایزن پی دے دیتی ہے کبھی آپ کہیں اور سے جا کے لے لیتے ہیں کبھی آپ ایک جالی ایوارڈ بھی لے لیتے ہیں اپنے نام پہ تو یہ اس سے فرق نہیں پڑے لگا جب تک یہ پورا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا جب تک آپ فیرلی اس کو نہیں چلائیں گے آپ کے ایفیشنٹ نہیں ہوگا آپ کے اونسٹ نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ ٹیکس کولیکشن آپ جو بھی ٹارگٹ کر لیں پانچ سو بلین رکھ لیں نہیں کٹھا کر سکتے ہیں ٹیک ہے آج اگر ٹیکس عوام پر لگنا شروع ہو جائے تو عوام ٹیکس دینا شروع ہو جائیں گے اتنا مسئلہ مسائل نہیں ہوں گے ٹیکس اہداف تک پہنچنے کے لیے اگر عوام کو یہ یقین ہو کہ جو ٹیکس وہ دے رہے ہیں وہ انہی پر لگے گا انہی کی بہتری اور انہی کی پلاو بہبود کے لیے لگے گا تو یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے جس کی وجہ سے یہ تنا بڑا جو ہے وہ ڈیفرنس ہم لوگوں کو نظر آتا ہے اگلے ٹاپک کی طرف پڑھیں گے شہید ظلفکار میڈیکل یونیورسٹی یہ ہم لوگ اس کے بارے میں اکثر بات کرتے رہتے ہیں شہید ظلفکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے ریجسٹرار کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ اور ان کی اہلیہ کے نام پر ایک اکاؤنٹ تھا بینک اکاؤنٹ جس کے اندر پیسے ٹرانسفر ہوتے رہتے تھے اب ہم یہاں یہ تو کہہ نہیں سکتے ہیں سویل صاحب کے بڑی دیر کردی مہرمات جاتے جاتے ہیں انکر بلاخر ڈاکٹر امجر چودری صاحب نے ایک اچھا ڈیسی ان کیا ہے کہ انہوں نے استیفہ دیا ہے قائم کاملی سٹار شہید ظلفکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے عہدے سے ان کے اوپر جو الزامات تھے الزامات کیا تھے کہ ان کے نیشنل بینک کے اندر جو یونیورسٹی کا بینک اکاؤنٹ سا جس کے اندر ایچی سی کی گرانٹ آتی تھی کرون روپے کے گرانٹ آئی وہ بینک اکاؤنٹ ان کے اور میسیز کے نام کے اوپر اٹیچ ہوا اور وہ اپریٹ ہوتا رہا اس کے اندر سے کیش ویڈرال بھی ہوئی جو بینک سٹیٹمنٹ بتاتی ہے لیکن اس کے بعد امجر چودری صاحب نے بجائے اس وقت جب اچی سی نے بھی تحقیقات کا آغاز کیا وزارتے کیڈ نے بھی کیا انہوں نے ان تحقیقات کا سامنا کرنے کے بجائے اسلامباد ہائی کورٹ سے پہلے سٹے حاصل کیا کہ نہیں تحقیقات ان کو نہیں کرنے چاہیے تحقیقات کون کرے گا جس ادارے کے وہ خود امپلائیں ہیں پیمز اس ادارے سے تحقیقات کروائی گئیں اس ادارے نے ان کو کلین چٹ دی کہ کوئی ایسے بیضابط کی نہیں ہوئی اس کے بعد نیشنل بینک اوپاکستان سے ایک خط حاصل کیا گیا جس میں نیشنل بینک نے مادرت کی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے عملے کا فالٹ ہے غلطی سے ان کی میسیز اور ان کے نام کے اوپر یہ اکاؤنٹ اٹیچ ہو گیا تھا لیکن جب آپ کے اوپر کسی شخص کے اوپر اس کے سامنے کوئی الزام آئید ہو جاتا ہے بیضابط کی ہو شاید وہ اس کے اندر بلکل اینو سینٹ ہو لیکن جب آپ کے اوپر ایک اہم عدے پر فائز ہو آپ کے اوپر الزامات لگ جائے ثبوت سامنے آ رہے ہیں تو پھر آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ فورم سے ایک انڈیپینڈنٹ ادارے سے آپ کو انکواری میں پیش ہونا چاہیے کہ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے ہائی کورٹ سے آپ کا حکم میں اتنا حاصل نہیں کرنا چاہیے لیکن کورٹ کے اندر ہے الٹی میٹی وہ حکم میں اتنا ختم ہوا معاملہ سپریم کورٹ تک جا پہنچا اور اس کے بعد وزارت کے ایڈ دوبارہ ایکٹیو ہوئی چھبیس مئی کو وزارت کے ایڈ نے لیٹر ایشو کیا اور یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر امجر چودری صاحب کو کہ آپ واپس اپنے ادارے میں جائیے یہ عوضہ چھوٹ دیجئے اس کے اوپر آپ قائم مقام ریجسٹار کے اوپر کام نہیں کر سکتے اس وقت انہوں نے کہا تھا اور وی سی نے بھی کہا تھا کہ نہیں وہ بطور قائم مقام ریجسٹار رہیں گے سنڈیکیٹ نے انہیں اپوائنٹ کیا ہے وزارت کے ایڈ کا کوئی اختیار نہیں ہے لیکن اب ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا انیشیٹیو لیا ہے انہوں نے ریزائن کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس انکوائری کمیٹی کو فیس کریں گے جو وزارت کے ایڈ انکوائری کر رہی ہے اس کے ساتھ ایک اور جو بڑا مسئلہ رہا ہے ریجسٹار کا عوضہ بہت اہمیت کا حامل ہے کسی بھی یونیورسٹی کے اندر ہو اور خصوصا شہید ذولف کالیل بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے اندر چار سال ہو گئے حکومت کی یا وزارت کے ایڈ کی غفلت یہ مستقل ریجسٹار اپوائنٹ کیوں نہیں کیا جا سکا یہ بہت بڑا سوال ہے مستقل کی کیا ضرورت ہے نہیں مستقل ہونا چاہیے مستقل نو ہونے کی وجہ سے وہاں کے سٹوڈنٹ نے شکایات کی ہیں بہت سا شکایات منظر آم پر آ چکی ہیں ان کے امتحانات ایک سال تحقیر کا شکار ہو چکے ہیں سٹوڈنٹس کو بہت سا مشکلات کا سامنا ہے اور یہ ساری ذمہ داری ہوتی ہے ریجسٹار کی ریجسٹار خود ایک ہسپیٹل میں بچوں کا ڈاکٹر ہو وہاں پر وہ ذمہ داری اداہ نہ کر سکے ریجسٹار کی زیادہ ذمہ داریوں وہ دونوں کام طریقے سے نہیں کر پائے گا اب چار سال بعد بھی جب ڈاکٹر امجد چوجی سب نے ریزائن کیا ہے اب دوبارہ وزارت کی انسٹریکشنز کے اوپر ڈاکٹر موسیٰ صاحب کو پیمز کے ڈاکٹر ہے انہیں ایکٹنگ ریجسٹار لگا دی گیا اور یہ پتہ نہیں کتنے سال رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے وہ انکواری فیس کر رہے ہیں ویلی گوڈ ویسی پیمز کے لیے بڑا کوئسٹن ہے کہ آپ وہاں آپ کی پولیٹیکل بیکنگ ہے اور آپ وہاں ڈٹ کر بیٹھے ہوئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سیکڑوں نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ آپ کھیلیں آپ یونیورسٹی کا جو ٹریک ریکارڈ آپ اس کو خراب کریں یہاں پر فوری طور کے اوپر مستقل ریجسٹار کی اپوائنٹنٹ ہونی چاہیے راب صاحب تعلیم کا خیال ہوتا تو اتنا جو تعلیم کا بجٹ جس کے اندر تھوڑا سا اضافہ کر کے سارے خوش ہو رہے ہیں وہ نہ ہوتا کافی خاطر خواہ اضافہ ہوتا اور اگر تعلیم کا اتنا ہی خیال ہوتا تو یہ جو قائم مقام رکھے ہوئے ہیں جب ان کو ویسے ہی کام کی بغیر پیسہ مل رہے ہیں تو پھر ان کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے ان کو کیا فکر ہے اپنی جو ہے وہ کارکردگی دکھانے کی ہمارے یہاں کارکردگی کے بیسے کے اوپر کیوں نہیں پیمنٹ اور یہ تمام چیزیں مرات جو ہے یہ بڑی بڑتکسیم کی ہے ہمارے ہاں ایکچلی یہ ڈنگ ٹکاؤو قسم کی چیزیں ہوتی ہے موس آف تا ٹائم اس میں یہ بھی ایک کائند آف ہے کہ چار سال اگر آپ نے مستقل ریجسٹرار نہیں رکھا تو یہ بگ فیلر آن پارٹ آف بی سی جو بھی انتظامیاں اس کی یا منسٹری جا کیا ایڈ اس کو ریجسٹرار کی بات کرتی ہے راہ صاحب کتا کھلامی علیہ واسرت ہم نے فوراں انسٹر نہیں رکھا آپ ریجسٹرار کی بات کرتی ہے آرزی بنیادہ پہ ہی رکھیں وہاں پہ بھی اسی طرح کا وہاں بھی ڈزافی چارج کسی کو دے دیں کوئی جو سمجھتا ہے کوئی ریٹائر سیکٹری کو ہی لے لے ازافی چارج کے طور پہ تو یہ لیکن اس میں بدقسمتی اس میں پتہ گیا یہ ایک بہت بڑا سیاسی لڑائی ہے بنیادی طور پہ یہ دو تین گروپ ہے وہاں پہ پیمز کے اندر جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں ٹائم اینڈ اگین کوئی نہ کوئی چیزیں شروع کر کے کوئی نہ کوئی بہانے سے ایک دوسرے لڑتے رہتے ہیں اب جنہوں نے یہ لڑائی شروع کی تھی وہ بڑے مایوس ہوئے ہوں گے کہ فیصل موسا خان کو بنا دیا گیا رجسٹرار ان کی باری پھر نہیں آئی اور میرا خیال ہے کہ وہ نمبردھار کی طرح سارے وہ کہتا ہے سارا گاؤں بھی مارج ہے تو تو نمبردھار نہیں بننا ان کے ساتھ یہی ہونا ہے جنہوں نے یہ ساری گیم شروع کی بنیادی طور پہ تحقیقات کی بات جو کیڈ نے تحقیقات بنیادی طور پہ جو شروع کرنی تھی وہ سٹے ہوا یا وٹیور کسی وجہ سے وہ تحقیقات نہیں ہو سکی وہ بھی لیٹر بازی کر رہا کیڈ بھی اس طرح سے تحقیقات نہیں کر رہا ٹھیک ہے ویسی نے جب ان کو لیٹر لکھا کہ یہ بندہ کلیر ہے اس کی یہ چیز بھی کلیر ہے یہ چیز بھی کلیر ہے جسٹرار کے حوالے سے جو اس نے رزیسٹ کیا ویسی نے تو ان کو ویسی سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ اگر اس کی کلیریفکیشن دے رہے ہیں تو آپ آکے ذرا ادھر ہمیں جواب دیں چلو ان کی تو تحقیقات رکی رہا ہے ہمجا صاحب کی تو ویسی سے تو پوچھتے ویسی کے خلاف تحقیقاتوں نے رکھی تھی ویسی سے پوچھتے آپ نے ان کو لگایا ہوئے چار سال سے یہ سارا کچھ ہو رہا ان کے اکاؤنڈ میں یہ ساری چیزیں جا رہی ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا دیکن یہ ہے کہ ہمجا چوجی صاحب نے ایک تو یہ اچھا ڈسین کیا کہ انہوں نے رضائل کر دیا ٹھیک ہے کم از کم ایک پریسیڈنٹ سیٹ کی ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے کہ جب الزام لگتا ہے یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں سیریس ہو جائیں تو آپ کو بزید رسوائی سے بچنے کے لیے سائٹ پہ جائیں دوسرا انہوں نے ایک اور کام بھی کیا ہے انہوں نے وفاقی موصب میں اس کو چیلنج کیا سارے جو بھی ان پر الزامات تھے وفاقی موصب میں اس کی ہیرنگ ہوئی ہے سارا انہوں نے نیشنل بینک کو ڈائریکٹ کیا ہے وفاقی موصب نے کہ آپ تحریری طور پہ مافی مانگے ایچی سی سے بھی مانگے اور کیڈ سے بھی مانگے اور ان سے بھی مانگے کہ آپ ان کے ساتھ یہ جو کچھ کیا سارا اکاؤنٹ بغیرہ کا چکر جو کیا ہے اس پہ صرف یہ لیٹر سے گزارا نہیں ہوگا یہ فاقی موصب اس پہ ڈیسیان آگیا آگے میں چاہتا ہوں کیڈ کی بڑی اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے وی سی کو ضرور اس کی تحقیق وی سی صاحب کو خاص طور پر اس میں شامل کرنا چاہیے کہ یہ اتنا عرصہ اگر سب کچھ ہوتا رہا ہے تو وی سی صاحب کیا کر رہے تھے ایز منتظم اعلا he is the responsible person صحیح چلیے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کچھ گیس کے حوالے سے ویسے تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ہم فیس کرتے ہی رہتے ہیں پاکستانی ہے شاید ہمیں عادت بھی ہو گئی اور شاید ہم لوگوں کو ہمارے حکمرانوں نے عادت کروا بھی دی ہے لیکن گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ سردیوں کے اندر اور اب تو سردیوں سے پہلے ہی آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن عجیب بات یہ ہے وہاں بجلی کے طرف بڑھے ہوتے ہیں یہاں گیس کے طرف بڑھنے کی بات بھی ہو رہی ہے کہ گیس کی قیمتیں بھی بڑھا دی جائیں سوحیل صاحب یہ کیا معاملہ ہے یعنی پہلے کہ ہم بجلی کے رونا روتے ہیں کہ ہر قسم کے ٹیکس ڈال دی جاتے ہیں اب سوئی گیس جو ہے یا جنرل گیس جو ہے اس کے حوالے سے بھی قیمتیں بڑھنے کی بات آئی لیکن اس کا سٹوری بتانے سے پہلے سارے جو گیس مہنگی ہونے جاری ہیں آئندہ مالی سال کے لیے اس کا سارا کریڈٹ اس کا سارا سہرہ جائے گا وزیراعظم نواشیم صاحب کے اور حکم ران جماعت کے اوپر پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سوئی نوردن گیس کمپنی نے جو کہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے اندر آپریٹ کرتی ہے اس نے آئندہ مالی سال کے لیے گیس 96 رپے فی ایم ایم بی ٹی او مہنگی کرنے کی درخواست کی ہے اگرہ نے ان کی درخواست منظور کر لی ہے اس کے ساتھ سوئی صدرن نے خیبر پختونخواہ جو سیند میں آپریٹ کرتی ہے انہوں نے صرف آٹھ رپے فی ایم ایم بی ٹی او گیس مہنگی کرنے کی درخواست کی ہے ایک بڑا ڈیفرنس ہے انیکہ کے ذہن میں بھی یہ پہلے سوال تھا موچ رہی تھی سوی نوردن کہاں بھی آپریٹ کریے پنجاب اور خیبر پختونخواہ لیکن بڑا پنجاب کا اس کے اندر والیم ہے گورنمنٹ دڑا دڑ گیس کی نیسکی میں شروع کرنا چاہ رہی ہے ایلن جی کے لیے پائے پرین کا انفرسٹیکچر بچھ رہا ہے اس کے بعد وزیراعظم نوازشی صاحب نے گزشتہ تین سال کے دوران گیس کمپنی کے جو اپنے خرجات تھے جو اس کے اونگوئن پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی جو ریوینو ریکوائرمنٹ اوگرہ نے اپروف کی تھی وہ وزیراعظم نے کہا کہ نہیں ہم نے گیس تیریف مضافہ نہیں کرنا عوام کے اوپر دباؤ جائے گا ہم اس کو برداش کریں گے اوگرہ سے کہا ہے کہ آپ نے گیس تیریف نہیں بڑھانا کمپنی کو تو پیسہ چاہیے ایک ارب چاہیے اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے انہوں نے پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے عوام سے بھی داد وصول کر لی گورنمنٹ نے کہ ہم نے گیس کے قیمت میں اضافہ نہیں کیا دوسری طرف گیس کمپنی سے کہا کہ آپ بینک کے پاس جائیں وہاں سے بورنگ کر لیں کرز لے لیں کمپنی وہاں پہ گئی انہوں نے کرز حاصل کر لیا اور بڑے مہنگے دام کے اوپر سوی نوڈرہ نے اربوں ارپے کا کرز لیا ہے مختلف ایلن جی کی منصوبوں کے لیے یعنی کتا کلامی کے لیے مازد اس سے بہتر یہ ہوتا کہ اس کی قیمت میں اضافہ عوام تک پہنچا دیا جاتا کیا وہ زیادہ بہتر ہوتا اس لیے وہ بہتر ہوتا چونکہ الٹی میٹلی وہ جو انہوں نے بینک سے کرز حاصل کی ہے اس بینک کے کرز کے اوپر چودہ فیدھت جو مارکب بھی آ گیا وہ بھی عوام نے ادا کرنے نواشی صاحب چلے جائیں گے یا دوبارہ آ جائیں الٹی میٹلی وہ پیسہ گیس استعمال کرنے والے سارفین نے ادا کرنے دوسری الفاظ کے اندر پھر آپ مختلف بینکوں کو بیٹھے آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے کہ اس پیسے کو یہاں پر روکے رکھئے بینکوں سے پیسہ لیں سرکاری کمپنی ہے گارنٹیٹ ان کو ریٹرن ملے گا اور اب یہ کام بھی کر دیں آپ نے یہ کام کیا اس نے سوی ناؤدرن نے آئندہ مالی سال کے درخواست کی ہے جو پچھلے دو سال کے انہوں نے بینک سے کرز حاصل کی ہیں وہ کرز اور اس کے اوپر جو مارکب ان کو پی کرنا پڑے انہوں نے پیٹیشن میں ڈالا ہے جس وجہ سے اس کے تیریف کے اندر بہت زیادہ ڈیفرنس نظر آ رہے ہیں انہوں نے کہا جئے کہ ہمیں عوام سے ریکوور کرنے کی اجازہ دی جائے ایک تو وہ امپیکٹ ہے اس کے بعد اب انہوں نے پرائمیسٹر نے آئندہ مالی سال کے لیے نہیں جو بانویں صرف پنجاب کے اندر گیس سکیمے ہیں آٹھ دس سکیمے ہیں خیبر پختون کو اور سندھ کی ہیں وہ بھی بوجھ ہے گیس سارفین کے اوپر جو پہلے سے بھی لدا کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی سوی ناؤدرن کے تیریف میں زیادہ جم پا رہی ہے اس کے بعد وہ بوجھ بھی انہوں نے سارفین پر وہ سارفین جو بل ادا کرتے ہیں ان پر ڈالنے کی درخواست کی ہے اس کے ساتھ اوورال جو ان کی پائپ لائن اور نیٹ ورک سے ان کی لیکیجز کی وجہ سے گیس چوری ہو جاتی ہے اور منیمم بلنگ کا ہے وہ امپیکٹ بھی انہوں نے سارفین سے وصول کرنے کی اجازت مانگی ہے اوگرہ نے دونوں گیس کمپنئی کی درخواستیں سماعت کے لیے منظور کر لی ہیں اور اس کے اندر اب جو خمیازہ امام کو بھگتنا پڑے گا چونکہ اب الٹی میٹنگ کو گیس ٹیریف انکریز کرنا پڑے گا اوگرہ کی منظوری کے بعد وہ حکمران جماعت کی جو اپنی پالیسی تھی گیس نیٹ ورک مزید بے بڑھانے کی ایلن جی کی پائپ لائن بچھانے کے لیے بینکوں سے کرز حاصل کرنے کی خمیازہ اس کا امام بھگتیں گے پندرہ دین کے اندر اوگرہ نے تمام سٹیک ہولڈر سے کومنٹس مانگے ہیں کہ اس کے اوپر اپنی ارادی جئے اس کے بعد جون کے مہینے کے اندر اس کی ہیرنگ ہوگی اور جولائی کے اندر گیس کے نرخوں میں اضافہ کر کے اس کو وزیرہ حکومت سے ایڈوائز حاصل کرنے کے بعد اس کے نوٹفکیشن جاری کر دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ بتائیں راو صاحب کہ پہلا یہ ڈیسیزن کرزہ لینے والا اس کے اوپر داد دینی چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر عوام نہیں پے کرنا سود کے ساتھ کرنے کی بجائے اکیلی وہ والی رقم کیوں نہ کر لی جائے دوسرا یہ کہ آج بھی عوام کوئی پیسے دینے پڑیں گے یہ جو ٹیرف بڑھائیں گے یہ کوئی اوپر سے آکے فرشتے تو نہیں دیں گے ہم ہی دیں گے آپ دیں گے میں دوں گی سہل صاحب دیں گے عوام دیں گے بلکل یہ کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں باری بچارے عوام کی آتی ہے کوئی بھی اس قسم کا مسئلہ ہو اصل میں جو آسٹریٹی میز لیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا مختلف جو دعوے وعدے کیے جاتے ہیں عوام کی بہتری کے اس میں سے کوئی ایک پہ بھی عمل نہیں ہوتا بنائی طور پر گیس کی قیمتوں کے حوالے سے میری ذاتی اپینین یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ جس طرح سے اس کا استعمال کرتے ہیں اس اندھن کی قدر نہیں کرتے اتنا اچھا اندھن ہے اور اتنا کہ آپ ریٹ بڑھائیں گے چوری بڑھ جائے گی اس میں آپ کے اداروں کی ایفیشنسی یہ ہے کہ وہ چوری چور کے ساتھ مل جاتے ہیں بجائے اس کے چوری روکیں وہ اگر ایک لاکھ روپے گیس چوری کر رہا ہے اس کو پچیز پچاس آر روپے لے کے اس کو بل بھی مااف کروا دیتے ہیں تو اس لیے یہ سوئی نورترن ہو سوئی سوڈرن ہو یا کوئی بھی ادارہ جو اس قسم کے یوٹیلیٹی سروسز دے رہا ہے پبلک یوٹیلیٹی سروسز ان کو ایفیشنٹ ہونا چاہیے اپنے ڈسٹریبیوشن میں ایفیشنٹ ہونا چاہیے اپنے اس کو سسٹم جو ان کے ہیں سارے کمپیوٹرائز سسٹم ہیں اب کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ آپ پکڑ نہ سکے چوری اگر ہو رہی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا جب آپ کا پریشر جا رہا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ اتنا پریشر جا رہا ہے اتنے میٹر ہے اتنا اس کا یوزیج ہوگا اس لائن کے اوپر اگر اس سے اوپر نیچے ہوتا ہے ایک دم سے زیادہ بڑھتا یا کم ہوتا ہے تو ان کو پتا چل جاتا ہے جب جیسے زیادہ ہوتا ہے پکڑے بھی ہیں انہوں نے بہت سی جگہ پہ فیکٹریوں پکڑی ہیں جہاں پہ یہ پریشر کی وجہ سے وہ پکڑی گئی ہیں یہ اپنے آپ کو ایفیشنٹ نہیں کرتے کبھی عوام پہ کسی نہ کسی طریقے بوجھ ڈال کے لون لے لو ادھر کر لو ادھر کر لو چار پیسے عوام پہ اور ڈال دو اس سے یہ سارا معاملہ نٹانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے کوشش کی بات سے کر رہے ہیں تو کوشش ایک عوام بھی کرنے لگی ہیں اور اسی حوال سے ہم نارا اگلا ٹاپک ہے ناظرین رمضان آتے ہی قیمتوں نے اسپیشلی اشیہ خورنوش کی قیمتوں نے آسمانوں سے باتیں کرنے شروع کر دی بلکہ آسمان بھی پیچھے چھوڑ دی ہے پتہ نہیں کہا جا کے جنتوں سے باتیں کرنا شروع کر دی ان قیمتوں نے اب عوام نے ٹھان لی عوام ہے سٹیپ ڈاؤن اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم کام کریں گے وہ جو کہ گورنمنٹ نے کرنا تھا وہ نہیں کیا پھلوں کی قیمتوں کے اندر ایسا اضافہ ہوا کہ ایک عام آدمی ہے غریب آدمی کے دستر خوان پہ پھل غائب ہو گئے عواموں میں پڑے سڑتے رہے خراب ہو جائیں لیکن عوام یہ پھل نہیں لیں گے تاکہ یہ مجبور ہو جائیں کہ قیمتیں ڈاؤن کریں سویل صاحب آپ اس کا حصہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں انہی کا میں تو اس کا حصہ ضرور بنوں گا اس لیے کہ ہم نے کزشتہ کئی سالوں سے یہ ٹرینڈ ہے کہ بے ہس کچھ لوگ نجائز منافع خوری کے لیے رمضان انبارہ کی آمد سے کبل ہی مختلف اشیاء کا ذخیرہ کرتے ہیں سٹوریج کرتے ہیں اور پھر رمضان کے اندر ان کی ڈیمانڈ ویسے بھی بڑھتی ہے اور پھر وہ اس کی قیمتوں میں ڈبل اضافہ ہو جاتا ہے اس سے ہم نے پہلے بھی سٹوری کی فروڈ سبزیوں کی قیمت میں ڈبل اضافہ ہو چکا ہے اب اندازہ نہیں کر سکتے وہ فروڈ جو ڈیٹھ سے دو سو رپے فی کلو ملتا تھا وہ چار سو رپے فی کلو تک پہنچ چکا ہے اب لوگوں کے پاس کوئی اور اپشن نہیں ہے شوصل میڈیر کے اوپر پہلے کئی دنوں سے ایک مہم چل رہی تھی کہ یہ جو نجائز منافق ہو رہے ہیں جنہیں روکنا حکومت کا کام ہے ذلعی انتظامیہ کا کام ہے وہ بھی ان کے سارے کام میں شریک کار بنے ہوئے ہیں کوئی ان کو روک نہیں پا رہا تو کیوں نہ ہم خود کوئی ایسی سٹیٹیجی بنائیں کہ ان لوگوں کا ہاتھ روکے اب انہوں نے سٹیٹیجی یہ بنائی ہے کہ جمعہ اور ہفتہ اور اتوار کے روز تین روز تک ہم پھل نہیں خریدیں گے تاکہ جو اس بات کو بنیاد بنایا جاتا ہے بڑے بڑے سپلائرز کی طرف سے اور آرتیوں کی طرف سے کہ مسنوعات کی یا پھلوں کی طلب بڑھ گئی ہے اس لئے ہمیں مجبوراً قیمت بڑھانا پڑی ہے ان کے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کیا جائے جب اچانک طلب ڈراؤپ ہوگی اور ان کی چیزیں وہیں سٹور میں مجود رہیں گی تو آلٹی میٹری ان کو چوتھے دن قیمت کم کرنا ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ یہ وہیں کس حد تک کا امیاب ہوتی ہے لیکن وہ لوگ جو مہگائی کے ہاتھ وستائے ہوئے ہیں جنہیں تکلیف ہے جنہیں مشکل مشکل کا سامنا ہے یا وہ لوگ جو صاحبہ استطاعت بھی ہیں لیکن وہ درد رکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ جو روزے دار ہیں وہ اتنے مہنگے پھل برداشت افورڈ نہیں کر سکتے دیگر اشیاء خردنوش کی قیمتوں کے برداشت دافہ برداشت نہیں کر سکتے تو انہوں نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک سیلف ہیلپ کے تحت خود یہ آئیڈیا جنریٹ کی ہے مختلف لوگوں کو انہوں نے اس کمپین کا حصہ بنایا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے لیکن اگر لوگوں نے واقعی اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دیا میں تو اس کے اوپر ضرور امپلیمنٹ کروں گا اور مجھے امید ہے کہ وہ نجائز منافق اور اس چیز سے خود سبق سیکھیں گے اور اشیاء خردنوشی قیمتوں میں سپیشل سبزی اور پھلوں کی قیمت کے اندر رمضان کے اندر اگر وہ ایکسٹر آرڈنی ڈسکاؤنٹ نہیں دے سکتے تو اٹلیسٹ وہ ان کی جنرون قیمت ہے وہ ضرور حصول کرنا شروع کریں گے بڑی بیسک بات ہے وہ نہ تو پھل خرید سکتا ہے غریب نہ سبزی خرید سکتا ہے جائے تو کس طرف جائے چکن اور میٹ اور ڈالے تو پہلے یہ بہت زیادہ دور ہو چکی ہیں لیکن اب یہ چیزیں بھی دور کرنے کی کوشش کریں کیسے ملک کے اندر جہاں پچیس فیصد آبادی پہلے ہی غزائی قلت کا شکار ہے اس کے اوپر یہ منافق ہو یہ میں رمضان شروع ہونے سے پہلے سے میں یہ پیٹ رہا ہوں کہ یہ ہونا ہے اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہر سال یہ ہوتا ہے اس قسم یہ جب بھی رمضان شریف آتا ہے اس سے پہلے سب کو پتا ہوتا ہے گورنمنٹ کو پتا ہوتا ہے پرائیس کنٹرول کمیٹیز کو پتا ہوتا ہے اب تو آپ کی لوکل باڈیز بھی ہیں جو بہت بیسک لیول پہ عوام کو ریپیزنٹ کر رہی ہیں ان سب کے ہوتے ہوئے اگر یہ کام ہو رہا ہے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو ریگولیٹ کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو اور وہ جو عوامی نمائندگی کے دعوے دار ہیں میرا تو خیال ہے کہ ہمیں یہ پھل شل لے کے سارے کٹھے کر کے بائی کارٹ کی بجائے سارے خرید کے نا تو یہ پرائیس کنٹرول کمیٹیز جو ہیں ڈرپی کمیشنر ہے پرائیم میسٹر ہاؤس ہے یہ پنجاب کے چیف منسٹر ہیں سندھ کے چیف منسٹر ہیں چاروں صوبہ کے چیف منسٹر کے گھروں کے باہر ان کا ڈیر لگا دانا چاہیے تاکہ وہاں یہ گلے سڑے ان کو سمیل آئے تو ان کو پتا چلے کہ لوگوں کی حالت کیا ہوئی ہوئی ہے یہاں اس ملک میں کس طرح سے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو یہ اچھی اچھی کاوش ہے یہ بائی کارٹ کرنا اس کا لیکن حل یہ نہیں ہے راہ صاحب قطع کلامی کے لیے مرازو جو حل آپ نے بتایا جو رکھنے والا وہ پنجاب اسیمبلی کے سامنے کسان آئے تھے انہوں نے آلو رکھے تھے جلائے تھے سبنیاں رکھی تھی وہ گلی سڑی تھی کسی کو کوئی اثر نہیں پڑا کسی کو کوئی فرق نہیں ہوا تو اب تو کوئی ایسا ہی طریقہ کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے اپنی کنزمشن کا مگلی تو پھر دیکھیں نا پھر ایک اللہ تعالیٰ ماف کرے جب اس قسم کی صورتحال ہو جاتی ہے جب حکمران کے آنکھ اور کان بند کر لیتے ہیں اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کے ایک اپنا نظام ہے وہ ہوتا ہے مقافہ تے ابل وہ جب پھر شروع ہوتا ہے نا اس کے پھر اس کے نتائج اتنے خوفناک ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ یہ پھر ساری زندگی ان کو پشتانے کا موقع بھی نہیں ہوگا ان کی نسلوں کو پشتانے کا موقع نہیں ہوگا اگر لوگوں کے ساتھ اس قسم کا ظلم یہ روا رکھیں گے یہ ایک ریگولر فیچر ہے رمضان کا اور اس کو کنٹرول کرنا سستے بزار لگا دی سستے بزاروں میں ملی کچھ نہیں رہا اگر ملتا ہے تو توڑی بہت چیزیں مل جاتی ہیں غریب آدمی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس نے کیا لینا ہے اس نے سیب بھی شائر نہ لے وہ ناشباتی لے لے گا وہ تربوز لے لے گا خربوزہ لے لے گا ایک آدھ لیمو لے لے گا لیمو سو روپے پاؤ ہو چکا یا ڈیڑھ سو روپے پاؤ ہو چکا جو کہ ویسے نورمالی دو سو روپے یا ڈیڑھ سو روپے کلو ملتا ہے اس طرح سے یہ چیزوں کی قیمتیں ایک دم سے اوپر جاتی ہیں پر ایک دم سے نیچے آتی ہیں رمضان کی برکت یہ وصول کر رہے ہوں گا کچھ لوگ نیکی کی صورت میں کرتے ہیں کچھ لوگوں کی بدبختی ہے کہ وہ اس طرح وصول کرتے ہیں ٹھیک ہے سوہل صاحب مجھے کی بات یہ ہے کہ نہ ہم نے حج چھوڑا نہ ہم لوگوں نے رمضان چھوڑا نہ ہم لوگوں نے ہسپتالوں کے اندر جو عدویات ہیں وہ چھوڑی کوئی چیز تو اخلاقی بنیاد کے اوپر چھوڑ دیں رمضان چھوڑ دیں باقی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ٹھہواروں کے اوپر قیمتیں کام ہوتی ہیں یا ہم دیکھتے ہیں قیمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں بسکلی یہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے اور یہ کرپشن کا جو فینومی نہیں ہے یہ ٹاپ ڈاؤن یہ ٹریول کرتا ہے جب لوگوں کو پتا ہو کہ ان کا وفاقی وزیر مذہبی امور جب آزمین حج حج پر روانہ ہو چکے ہیں ان کے نام کے اوپر کروڑوں روپے کے موبائل خرید رہا ہے جب کہ لوگ جا چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کو حج کے لوگوں کو فسلیٹیٹ کرنے کے لیے گیا ہے کہ لوگ بھی کہیں گے اگر وہ پیسے بنا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ پیسہ بنائیں اسی طرح کی ہر شعبے کے اندر مثالیں ہیں جب ہمارے ٹاپ لیول کے اوپر حکمران جن کو اختیار ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہے ایسے لوگوں کا راستہ روکنا ہے ان کے خلاف کاروائی کرنی ہے جب وہ خود اس قسم کی پریکٹیسز میں بیزی نظر آئیں گے اور ایسے لوگ جو منافع خوری کرنے ہیں انکریج کریں گے تو پھر ہمیں یہی فنومنہ ملے گا پھر عوام کو رلیف نہیں ملتا ٹھیک ہے اتنا ضرور ہے کہ آج کل اور پرسوں تین دن فروٹ نہ خرید کر کسی کا کوئی بہت بڑا مسئلہ عوام کو نہیں ہوگا لیکن وہ جو منافع خور جنہوں نے یہ ہورڈ کر کے رکھے ہوں اور رمضان کے مہینے کے اندر ان کی قیمتیں بڑھانے کی کوشش کیا کر ہی لی تھی ان کو ضرور نقصان ہوگا تو اس کے اندر اگر پوری عوام مل جائے تو پھر اپنی تقدیر آپ بدلنے کے حوالے سے کچھ آگے بڑھیں گے شاید ہمیں خود ہی اپنا قدم اٹھانا پڑے گا اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے ہمارے آج کی شو سے اتنے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک اور ٹوٹر پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستانوں پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ و ناصر